اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ اللہ تبارکتان کرم حسین سورہ العمران سورہ رکو کر سنگی اوز باللہ من الشیطان الرجیم اے ایمان اللہ اے لوگ جل ایمان لے کے آئے ہو یعنی کہ مومنوں اگر تسوان آخے چاہا گئے ہو گلائیں چاہا گئے انہا لوکہ نے یہ نہ کفر کی تھا تو تسوان پھر ہی کھڑ سنگی واپس الٹے پہلا آپ نے دینی جبار اور پھر تسوان ہی گیا سو بہت نقصان اٹھانے ہی لے بلکہ اللہ ہی ہے جو دوست تسوان اور وہی سب تو بہتر مدد کرنا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ فرمائے ہے کہ جلدی اصلا باس ہونے اندلائیں چاہے جنا کفر کیتا تو سنی عیبت ہے تو سنی روح اس وجہ تو کہ انہاں شریک کیتا اللہ نہ آلو کہ انہاں کی شریک کرنے پر جنہاں نے بارے چاہے اللہ تعالیٰ کوئی سمن نہیں اتاری کوئی دلیل نہیں اتاری اور انہاں اٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت ہی بورا اٹھکانہ انہاں ظالمان اور یقینا اللہ تعالیٰ مطالعہ اپنا وعدہ تسوان کی سچ کریت کا ایسا جس لئے بیدرے تسوان قتل کرنے سے انہاں کی اللہ نے حکم نہ دی حتیٰ کہ اس حتہ تسوان ٹیلے پہ ہی گیا آپ ہوئی ہے اور تسوان آپس یہ اختلاف کی تا کہ شروع جس لئے غزوہ عود شروع ہویا تو مسلمانہ قافران کی دورائش ہوئے آسا لیکن پھر جس لئے ڈیسپلن نہیں کبزوری ہوئی اللہ حکم نے باریچ اور تسوان آپ کو مدولی کیتی تسوان اس تو بات کہ اللہ تسوان کی دکائش ہوئی یہ وہ چیز جو تسوان کی بہن محبوب سی یعنی کہ فتح دکائش ہوئی یہ فتح تسوان کی بہت بہنم سی تسوان جو کجو سے جو دنیا نے طلبگار سے ہے اور تسوان جو کجو سے جنہیں آخرت میں طلبگار سے پس پس پاک پر شوئی اشکرس دیتی ہے اللہ نے تسوان دشتن دشتن سامنے تاکہ اللہ ازمائش کرے تسوانی اور سچی اور حق کا لے ہے کہ پھر بھی اللہ تسوان کی معاف کرنی شوئے اور اللہ بہت فضل آلائے مومنہ پر اللہ تعالیٰ بہت فضل کردائے مومنہ پر اور سوانی آلہ تیسی کہ سوان مو چاہے دوڑنے گشنے سو گئے اور پچھا مریدنا ستخنے پر کس طرف سوان پھوچے مریدنا ستخنے پر اور اللہ نے حسول تسوان کی بلانے سن پر تسوان پھوچے مریدنا سوالہ تسوان کی بدلہ دیتا تسوان کی غم پر غم نیسودہ تیجے دکھ پر دکھ نیسودہ تیجے تاکہ تسوان پشتاؤ نہ ملال نہ کرو اس چیزے پر جو ریسوں کو کسی ہے اور نہ اس قصیت پر جو ریسوں کی پہنچیں اور اللہ تعالیٰ پوری طرح بخبر ہے ہر اس گالتو جو ریسوں کرنے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس غم تو بعد اللہ ناظر کی تھی تسوان پر ایک اتبالان نی کیفیت ایک سکون نی کیفیت ایک بلکل دل فران سکون ہی چھوئی گے اور ساں پر اونگ اتاری ہوئی گی اور ایک گروہ سوائے چھو وہ سا ایک گروہ جس میں پر اللہ تعالیٰ اونگ اتاری کری چھوئی گی بلکل سکینہ تاری کری چھوئی گی اور ایک گروہ سا جنہ کی فکر سے صرف آپ نے ہی جانا نہیں ہے وہ ایک گمان رکھنے ساں اللہ نے بارے چھوٹے گمان رکھنے ساں جیسے کہ مسلمان انتو پہلے دور جہدیت نے گمان رکھنے ساں آخر ساں کہ اصلاح میں اس معاملے کوئی عمل دخلت تھے کہو اے نحیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شاک اختیار سارے نہ سارا اللہ نے یہ لوگ آپ کے دلے جہاں ایسی گلنہ چھپائی درکھے ہوئی انہیں رکھیاں ہیں جنہیں ظاہر نہیں کرنے میں تو سامر آخر اگر اوناس میں بھی تھوڑا بودھ اختیار کچھ اساس میں بھی ہے رسائنسانہ مارے گی چھوئی ہے اس جگہ پر رسائنسانہ مارے گی چھوئی ہے آخر ساں نحیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں تو سامر اپنے کرائیں چھوئی ہے تو ضرور نکلی اچھنا وہ لوگ جنہیں سے لکھ دیتا گیا انہوں نے قسمت اچھ قتل ہونا مرنا قتل ہونا وہ نکلی اچھنا اپنی قتل گاہ نہیں پاس ہے اور اس لیے اچھا تاکہ اللہ آزمائش کر رہا اس لیے جو سامر سینے چاہے اور رضا تعالیٰ صاف کری شوڑے وہ کھوڑ جا سامر دلائیں چاہے اور اللہ خوب جاننا دلائیں گلنا اللہ کو دلائیں گلنا چھپیاں نہیں بے شاک وہ لوگ جنہیں کانڈ پھیری مسیحیت سائیں چونے جنہیں کانڈ پھیری چونے جس نے آپسی ٹکرائیاں دو فوجان اس لی وجہ صرف ایسی کہ شیطان انہوں نے قدم جڑے اٹھے دنگائی چونے اس ویہاں تو انہوں نے جنہیں کانڈ پھیری بیٹھے سارے بیران معاف کری شوڑے اللہ انہ کی بے شاک اللہ بہت معاف رمانے اللہ بڑا ہی بردبار ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین